اسلام علیکم ہم Drugs Affecting of Nervous System چپٹر ڈسکس کر رہے ہیں آج جو ہمارا ٹروپک ہے وہ ہے کولینرجک ریسیپٹر اچھے جو ریسیپٹر ہوتے ہیں وہ مینلی سیل کی سرفیس پر پریزنٹ ہوتے ہیں اگر یہ کوئی سیل ہے ٹھیک ہے مینلی اس کی جو سرفیس ہے یہاں پر یہ پریزنٹ ہوں گے یہاں پھر سیل کے اندر جو ہے ریسیپٹرز جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں ان دو جگہ پہ جو ہے یہ ریسیپٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں اب ان کا کام کیا ہے یہ کام کیسے کرتے ہیں یہ کیسے کوئی بھی سیل آیا ہار سینٹر سے یا بوڈی کے کسی بھی پار سے اگر کوئی بھی سیل آتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں then اس کو پارٹیکولر جو ہے ڈرگ ہے اس کے ساتھ اٹیش کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا بنتا ہے ڈرگ ریسیپٹر کمپلیکس بنتا ہے ٹھیک ہے ریسپٹر جب کمپلیکس بنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جس مقصد کے لیے جو ہے ہم نے کوئی بھی ڈرگ جو ہے وہ یوز کی ہے اس پرپس کو جو ہے وہ سول کرتے ہیں اب فار ایکزمپل دیکھیں اگر کوئی بھی جو نرو ہے ٹھیک ہے یہ ٹو نروس ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے کوئی بھی جو ہے وہ ڈرگ دی ہے کسی بھی پرپس کے لیے اب یہاں سے جو ہے سگنل آیا برین کی طرف ٹھیک ہے اس نروس سے جو ہے یہاں سے جو ہے وہ جائے گی سگنل پاس اوٹ ہوگا اب یہاں پہ ہوں گا اگر ہم نے کوئی ڈرگ دی ہے یہاں پہ فار ایکزمپل کوئی ڈرگ ہے تو بالکل اس کی سرفیس کے اوپر یہاں پر جو ہے ریسپٹرز پریزنٹ ہونے ریسپٹرز کیا کرتے ہیں یہ جو ڈرگ آئی ہے اس کو جو ہے ایڈنٹیفائی کریں گے ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد یہ کیا کریں گے ڈرگ ریسپٹر کمپلیکس بنائیں گے ڈرگ ریسپٹر کمپلیکس جب بن جائے گا تو اس کے بعد جس پرپس کے لئے ہم نے ڈرگ یوز کی ہے اس کو جو ہے یہ سال کریں گے سو ابھی ہم جو ہے وہ کولینرڈجک ریسپٹرز کی بات کر رہے ہیں مین کے جو ایسی ٹائل کولین ہے اس کے ریسپٹر کی ہم بات کر رہے ہیں لاس ویڈیوز میں میں نے آپ ایکسپلین کیا ہے کہ جہاں پہ بھی اے سی ایچ جو ہے ایسی ٹائل کولین ریسپٹر سوئی نیورو ٹرانس میٹر یوز ہوگا وہاں پہ جو ریسپٹرز ہوں گے وہ ہوں گے کولینرڈجک ریسپٹرز تو یہ جو ہے یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنے کے جہاں پہ بھی کولینرڈجک ریسپٹرز کی بات ہوگی وہاں پہ جو نیورو ٹرانس میٹر ہوگا وہ ہوگا اے سی ایچ ایسی ٹائل کولین ٹھیک ہے اب یہ جو کولینرڈجک ریسیپٹرز ہے ان کو ہم جو ہے نا وہ ٹو پارس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں مینلی ایک تو ہے نکو ٹینک نکو ٹینک ریسیپٹرز اور سیکنڈ ون ہے مسکرینک ریسیپٹرز اس کی ہم نے کلاسیفیکشن کیوں کی ہے کیسے کی ہے وہ میں لاسٹ ویڈیوز میں جو ہے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر چکی اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ کائنڈلی پہلے وہ دیکھ لیجے آپ کو جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا کہ ہم نے کولینرڈی کی ریسیپٹرز کی جو ہے وہ ڈیویزن سا کلاسیفائز کو کیوں کیا ہے اب ہو گئے گئی جو اس کی ڈیویزن ساینک ریسیپٹرز اور مسکرینک ریسیپٹرز یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کی بک میں بین کے بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹ سا وہ منشن ہیں ہم جو ہے ان کو ون بائی وان جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے سٹیڈی کرتے ہیں فرس جو ہے مسکرینک ریسیپٹرز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے مسکرینک کو جو ہے ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بات جو میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی ایک دفعہ وہ دیکھ لیں میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جو ہے پری جو ہے ہم نے جب پری گنگلونک سیلز کو کنورٹ کرنا ہے ہم نے سگنل پہنچانا ہے پوسٹ تک ایک یہاں پہ جو ہے ہمیں دو جگہ پہ جب ایک دفعہ جو ہے جو ہے وہ نیڈ ہوتی ہے کہاں پہ جب ہم نے پری تک پری سے پوسٹ کو کوئی بھی انفرمیشن یا سگنل پہنچانا ہے تب ہمیں نیوروٹرانسپیٹر اور ریسپٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک تب جب ہم نے پوسٹ سے افیکٹر اورگین تک جو ہے سگنل کو پاس آؤٹ کرنا ہے ہمیں یہاں پہ جو دو جگہ ہیں یہاں پہ ہمیں نیوروٹرانسپیٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے جہاں پہ نیورو ٹرانس میٹر کی ضرورت ہوگی وہاں پہ بھی ہمیں ریسیپٹرز کی ضرورت ہوگی اب ہمیں دو جگہ پہ جو ہے وہ ریسیپٹرز کی ضرورت ہوگی اسی وجہ سے ہم نے جو ہے کولینرجک ریسیپٹرز کو ٹو پارٹس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا تھا نیکوٹونک ریسیپٹرز اور مسکرینک ریسیپٹرز اب آپ نے ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاں پہ بھی ٹھیک ہے sympathetic اور parasimpathetic میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ parasimpathetic میں دونوں جگہ پہ جو neurotransmitter use ہوگا وہ ہوگا acetylcholine جبکہ جو sympathetic ہے وہاں پہ pre سے post پہ جب ہم نے signal بھیجنے تب acch ہی use ہوگا بڑھ جب post سے effectors تک ہم نے signal بھیجنے تو یہاں پہ sometime جو ہے non epinephrine جو ہے وہ use ہوتا ہے so کچھ difference ہے جو کہ میں آپ سے discuss کر چکی ہوں already so یہاں پہ کیا ہوگا mascarinic receptors کہاں پہ use ہوں گے always ہمیشہ آپ نے بات یہ یاد رکھنا ہے کہ post سے effector تک جب ہم نے signal جو ہے وہ password کرنا ہے تو وہاں پہ جتنے بھی receptor use ہوں گے وہ ہوں گے mascarinic receptors ٹھیک ہے ان کے علاوہ انہوں نے کہیں بھی use نہیں ہونا جب بھی post سے effectors تک ہم نے information password کرنی ہے تب جو receptors use ہوں گے وہ ہوں گے mascarinic receptors لیکن جب یہاں پہ جب جو ہے پریز سے post تک ہم نے جو ہے نا password کرنی ہے information signal send کرنا ہے تب جو ہوگا receptors وہ ہوں گے nicotinic receptors so یہ جو ہے میں already discuss کر چکی ہوں ایک جو ہے اسے ایک جو ہے وہ الگ method ہے وہاں پہ nicotinic جو ہے وہ post effectors میں جو ہے وہ as a receptor use ہوتا ہے کیوں use ہوتا ہے وہ میں آپ سے discuss کر چکی ہوں آپ جو ہے وہ ویڈیو دیکھ لیں یہ بات ابھی جو ہے ایک آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ post سے جب بھی effector تک ہم نے جانا ہے تو تب mascarinic receptors use ہوں گے اور جب پریز سے ہم نے post میں information send کرنی ہے تو تب جو receptors use ہوں گے وہ ہوں گے nicotinic receptors اب جو ہے one by one ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کن میں کون کون سے important points ہیں جو کہ آپ کی book میں mention ہے سب سے پہلے mascarinic receptors mascarinic receptors سب سے پہلے جو important چیز پوچھے جاتی ہے وہ اس کی location کے mascarinic receptors جو ہیں وہ کہاں پہ present ہوتا ہے ان کی location کہاں پہ ہے تو یہ جو ہے mainly present ہوتے ہیں autonomic effector cells پہ autonomic effector cells پہ اب یہ کیا چیز ہے autonomic جو ہے اس سے تو نام سے ہی ظاہر ہے ایسی چیزیں جہاں جو automatically ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم respiration جو ہے وہ automatically یہ perform ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے heart کے contract کھونا یہ بھی automatically ہو رہا ہے تو جتنی بھی automatically functions ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ جو ہے mascarinic receptors present ہوں گے اس کے علاوہ effector cells کس کو ہم بولتے ہیں ایسے cells جن کا جو ہے nerve کا جو ہے connection ہو رہا ہے muscle کے ساتھ ٹھیک ہے effectors کے ساتھ ان کو جو ہے effector cells ہم بولتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے present ہوتے ہیں اب ان کی examples کونسے like a heart ہے ٹھیک ہے heart میں ہی present ہوتے ہیں blood vessels میں present ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے respiratory system ہے وہاں پہ یہ present ہوتے ہیں because autonomic ہے نا تو autonomic سے جب بھی آپ نے اگر آپ یہ world بھی ذہن میں رکھ لیں گے نا autonomic تو یہ سائی چیزیں آپ کے ذہن میں خود با خود آ جائیں گی اس کے علاوہ cn ایسا ہے اس میں یہ present ہوتے ہیں اچھا یہ تو ہوگے اس کی location location کے بارے میں جو ہے اکثر question پوچھتے ہیں autonomic effector cells میں present ہوتے ہیں اور ان کی sites یہ ہیں اس کے علاوہ جو mascarinic receptors ہیں یہ strumulate کس سے ہوتے ہیں mascarinic receptors strumulate ہوتے ہیں through mascarin بہت ایزی ہے جو name ہے بس اسی کو جو آپ نے اسی کو ذہن میں رکھنا ہے مسcarinic receptors ہیں تو وہ کس سے strumulate ہوں گے مسcarin سے ٹھیک ہے مسcarin سے جو ہے یہ strumulate ہوں گے اور inhibit کس سے ہوں گے اگر ہم نے مسcarinic receptors کو inhibit کرنا ہے تو اس کے لئے جو drug use ہوگی وہ ہوگی ایٹروپین ایٹروپین یہ کیا کرے گا اس کو inhibit کر دے گا سو ابھی ہم نے 2 پرنٹ جو ہے وہ ڈسکس کے ایک ایک اس کے location کہاں پہ ہے اور سیکھنڈ ہم نے یہ کہ اس کو stimulate کے چیز کرتے ہیں اور اس کو inhibit کے چیز کرتے ہیں اور تھرڈ جو بات اس میں important وہ ہے یہ اس کا جو mechanism مسcarinic receptors کا بلکل ایز جو ہے وہ اس کی طرح g coupled receptor protein g coupled receptor protein اس کے جیسا جو جیسا جو mechanism g coupled receptor protein کا same mechanism مسcarinic receptors کا اب g coupled receptor protein یہ ہے کیا اس mechanism اس میں ہوتا یہ جو g coupled یہ type receptors بھی اور protein بھی ہے name سے ظاہر ہے کہ یہ protein ہے اب یہ ان کا جو فنکشن ہاں وہ سیمپل سائے اگر کوئی بھی یہاں پر میمبرین ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اگر یہاں پر کوئی بھی لپیڈ بائی لیئر میمبرین ہے یہاں پر لائک دیٹ یہاں پر کچھ بھی سبسٹینسز وغیرہ جو ہیں یہاں پر پڑھیں اب یہاں پر کیا کرے گی جی پروٹین جو ہے جی سٹومیلیٹر یہاں پر سرفیس پر جو ہے یہاں پر یہ پریزنٹ ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پر اس سائیڈ پر ایسے اوپر کی طرف جو ہے یہاں پر یہ پریزنٹ ہوں گے گند بچ گیا بٹ خیر جو ہے یہاں سرفیس کے اوپر یہ پریزنٹ ہوں گے جی سٹومیلیٹر جی انہیبیٹر یہاں تو یہ جو ایفیکٹ ہے اس کو انہیبیٹ کریں گے یا جو ہے وہ اس کو سٹومیلیٹ کریں گے یہ جو اس کے ان ٹو پارس میں یہ بہت سیمپلس ہے جی کیو ہے نا اس میں کچھ آگے وہไ gratis چینجز آتے ہیں وہ کون سے آتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جی کیو میں جی کیو دو پارس میں سپیلٹ ہوتی ہے through فاسفو لائپس سی کی ایکٹیویشن کی وجہ سے فاسفو لائپس سی جب فاسفو لائپس سی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی پروٹین جو ہے جی کیو یہ دو پارس میں سپیلٹ ہوتے ہیں ایک تو یہ کنورٹ ہوتی ہے ہوتی ہے ڈائی ایسائل گلیس رول میں ان two parts میں جو ہے یہ convert ہوتی ہے جو ہے وہ activate ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے جی کیوں convert ہوتی ہے ڈائی ایسائل گلیس رول میں اب یہاں بھی کیا ہوتا ہے جو ڈائی پی تھری ہے نا یہ جا کے جو ہے اس کو stimulیٹ کرتے ہیں calcium channels کو ٹھیک ہے اس کو stimulیٹ کرتے ہیں calcium channels جو اب open ہو جاتے ہیں اور جب calcium channels open ہوتے ہیں کیلشیم کی اکمیلیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کیلشیم کیا کرتا ہے اب یہاں تو یہ انہیبٹ کرے گا اور یہاں پھر سٹرومیلیٹ کرے گا ایکشن کو تو یہ جو ہے یہ نارمل سی بات ہی جی پروٹین کے جی پروٹین میں سیمپل سا جو آپ نے ذہن میں رکھنا وہ یہ ہے کہ جی پروٹین ایسی پروٹین ہے جو کہ سیل کے باہر پریزنٹ ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے ایکسٹر سیللر فلور سے انٹریکشن کر کے جو سگنلز ہیں وہ اندر کی طرف بیشتی ہے اور اس کو تھری پارٹس میں ہم جو وہ ڈیوائٹ کرتے ہیں سٹرومیلیٹر میں جی انہیبٹر میں اور جی کیوں میں جی کیوں جو ہے وہ فاسفل لائپیسی کی مجودگی میں آئی پی 3 میں اور ڈائی سائل گلیس رول میں جو ہے وہ سپلٹ ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے آئی پی 3 جو ہے وہ کلشیم کو سیکریٹ کرتا اس کو سٹرومیلیٹ کرتا ہے اور جو کلشیم ہے وہ سٹرومیلیٹ کرتا ہے ریکشن کو یہاں پھر انہیبٹ کرتا ہے سو اب بھی تک جو ہے ہم نے 3 main points جو ہے وہ مسکرینک ریسپٹرز کے ڈسکس کی ہیں کہ یہ کہ اس کی location کہاں پہ ہے ایک یہ کہ وہ سٹرومیلیٹ کس سے ہوتا ہے اور انہیبٹ کس سے ہوتا ہے اور تھرڈ یہ کہ اس کا mechanism کس کے جیسا ہے جی کپر ریسپٹر پروٹینز کے جیسا اب جو مسکرینک ریسپٹرز ہیں اس کو ہم مزید جو ہے وہ کلاسیفائی کرتے ہیں جو ہے 5 ٹائپس ہیں مسکرینک ریسپٹر کی M1, M2 M3, M4 and M5 ان میں سے جو M1, M2, M3 جو ہے نا یہ specifically important ہے M4 and M5 جو ہے نا وہ اتنی important نہیں ہے سو جو ہے آپ کی بک پہ بھی جو ہے ان تینوں کے جو functions ہیں وہ mention ہے تو میں آپ سے جو ہے یہی تینوں discuss کروں گی detail کے ساتھ سو ہم 1 by 1 جو ہے ان کو دیکھ لیں تیک ان کے location کیا ہے ان کے کام کیا ہے M2 اور M3 ایک بات جو میں نے ابھی آپ سے discuss کی کہ جو G protein ہے receptor protein ہے اس کو ہم نے 3 parts میں جو divide کیا G stimulator, G inhibitor اور GQ یہ جو 3 اس کے parts ہیں مسکرینک کی جو یہ types ہیں ان میں یہ present ہوتے ہیں جو M1 ہے اس میں جو ہے present ہوتی ہے GQ GQ protein جو ہے یہ M3 میں آجاتے ہیں سو آپ نے ان کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے M1 M1 جو ہے اس میں GQ present ہوتی ہے ٹھیک ہے M2 جو ہے اس میں G inhibitor present ہوتی ہے اور جو m3 ہے یہ جو ہے اس میں بھی gq ہی present ہوتا ہے so m1 اور m3 میں gq ہی present ہوتا ہے اور m2 جو ہے اس میں بس different g inhibitor present ہوتا ہے یہ آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے m1, m2, m3 میں gq present ہوتی ہے اور m2 میں جو ہے g inhibitor present ہوتی ہے g coupled protein ایک تو یہ point اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے علاوہ ان کے location پوچھی جاتی ہے کہ یہ کہاں کہاں present ہوتا ہے ان کے کام کیا ہے سب سے پہلے جو m1 ہے یہ جو present ہوتی ہے nerves endings پہ جہاں پہ بھی nerves ہو رہی ہوگی وہاں پہ always muskrenic m1 present ہوگا یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بات nerves ending میں نے آپ کو بتایا تھا nerve ending for example اگر یہاں پہ جو ہے two nerves یہ اس کا terminal part ہے ایک nerve جو ہے وہ end کر رہی ہے اور signals پاسورٹ کرنا ہے دوسری nerve کو تو یہ جو اس کا end والا part ہے terminal part ہے یہاں پہ جو ہے m1 جو ہے muskrenic m1 receptors present ہوں گے سو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں پہ ابھی nerve end ہو رہی ہے وہاں پہ m1 receptors present ہوں گے اس کے علاوہ جو m2 ہے نا یہ always present ہوں گی heart میں ہارٹ میں جو ہے always